اممہ حلیمہ فرماتی ہے ایک شام بکریاں چارہ کھا کر گھر آئیں اور جو بھی بکری گزرے حضور کو سیدہ کرے اور پھر گزر جائے سیدہ کرے اور پھر گزر جائے ان میں سے ایک بکری آئی اس کی چاہت تھینا کہ حضور کے قدم مبارک چوننے کی تو وہ حضور کو سیدہ کر کے قدم چوننے لگی تو اممہ فرماتی ہے اممہ حلیمہ فرماتی ہے تو میں ماں تھینا در گئی یہ جانور میرے بچے کو نقصان نہ پنچا دے آپ فرماتی ہیں میں نے اس کو ہاتھ کے ساتھ دھکا دیا تو وہ بکری گر گئی تو بکری اٹھ کر میری طرف دیکھ کر کہتی ہے حلیمہ دھکے نہ مات یہ تیرا ہی نہیں ہمارا بھی رسول ہے ایک دن اممہ حلیمہ فرماتی ہے میں نے جھولا دیوار کے ساتھ لگایا اور میں گھر کے کام کر رہی تھی تو مجھے ایسے لگا دیوار گرنے لگی ہے تو میرا کلیجہ کانپ گیا اور میں دوڑ کر آئی جھولا اپنی طرف کو کیا دیوار سیدھی ہو گئی تو دیوار سے آواز آئی کہ میں کوئی گر رہی تھی میں تو چھاؤں کر رہی تھی سبحان اللہ اممہ حلیمہ کے گھر میں عجیب ہی محول ہو گیا تین ماہ کی عمر تھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوار کو پکڑ کر چلتے تھے چھے ماہ کی عمر تھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑتے تھے نو ماہ کی عمر تھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیر اندازی کرتے تھے سبحان اللہ جب امہ حلیمہ نے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ تین ماہ کی عمر میں چلنا چھ ماہ کی عمر میں دوڑنا اور نو ماہ کی عمر میں تیر اندازی یہ سب اتنی جلدی جلدی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا امہ پچھلے نبیوں کی عمریں ہزاروں سال تھی ہمیں تو اللہ نے عمر بھی تریسٹ سال دی ہے اس میں حکم ہے چالیس سال نبوت کا اعلان بھی نہیں کرنا باقی رہ گئے تئیس سال ان تئیس سال کی راتوں میں جاک کر اللہ سے باتے کرنی ہے راتوں کو جاک کر اللہ سے باتے کرنی ہے باقی رہ گئے دن ان دنوں میں ابو بکر کو صدیق اکبر بنانا ہے عمر کو فاروق اعظم کرنا ہے عثمان کو غنی بنانا ہے علی کو حیدر قرار بنانا ہے بلال کو عظمت کا تاجدار بنانا ہے بے زر کو ابو زر بنانا ہے تم میں نے کوئی جھولے میں ہی تو نہیں رہنا نا رب نے بھی کہا ہوگا جلدی جلدی جوان ہو میں نے تیری جوانی کی قسمیں اٹھانی ہے سبحان اللہ